اسلام علیکم جی کیسے ہیں سب لوگ امید ہے سب خیرے سے ہوں گے میں بھی بلکل خیرے سے ہوں آج ہے نو مہارم اور آج کی نیاز دلائیں گے ہم اور میں بنا رہی ہوں حلیم اور رافے بھی یہاں پر سو کر اٹھ چکا ہے رافے آکے سلام کرو اللہ علیکم سلام اور آفان جو ہے اس ٹرم کام بگاڑنے میں لگا ہے یہاں میں نے ساری تیاریاں کر لی ہیں اور ابھی ہم ناشتہ ابھی ہم نے نہیں بنایا ہے بچکل ناشتے کی کوئی تیاری نہیں کری ہے پہلے ہم نے کام شروع کر دیا پہلے میں کورما چڑھا ہوں جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے حلیم کے لیے پہلے کورما چڑھتا ہے کورما چڑھا ہوں اس کے بعد میں باقی ناشتہ وغیرہ کا کام کروں گی اور پیچھے جو کچھن گوئی کنور کی جائے گا کام کر رہی ہوں تو پھر اس لیے پھیلا ہوا ہے افان کیا کر رہا ہے وہ بھی دکھاتی ہوں میں آپ کو یہاں پر پیاس براؤن ہو رہی ہے کافی حد تک ہو چکی ہے اور اس میں سے میں کچھ نکال لوں گی اگر زیادہ ہوئی تو اوپر سے کھانے کے لیے اور انہاں پھر بعد میں دوبارہ فرائے کر لوں گی ویسے میں نے زیادہ ہی رکھی ہے فرائے ہونے کے بعد تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے پیاس تو اس لیے یہاں پر میں نے گوش لے لیا ہے ایک سے سمجھیں یہ دو کلو کے برابر ہے اور اس طرح کی میں نے بوٹیاں بنا لیے اس کی دی فریزر میں رکھا ہوا تھا تو اس لیے میں نے نکال دیا تو یہ الگ ہو گیا ہے یہاں پر ٹیماتر بھی لے لیے ہیں اور حلیم کا میں نے یہ بہلا لیا تھا دے کی دانے دار حلیم لیکن یہ آپ کو دکھ رہا ہوگا دکھاتی چلوں گی یہ صرف اور صرف چار سو گرام حلیم کے لیے ہے تو میں نے تھوڑا سا سی زیادہ بنانا تھا کیونکہ میرے پاس گوش زیادہ ہے اس میں سے ہی دو پیکٹ نکلتے ہیں مسالے کا اور ایک یہ پیکٹ نکلتا ہے اس میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ان ساری چیزوں میں میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے چاول دالے وغیرہ سب چیزیں اور ملائی ہیں اپنے اندازے سے اور باقی جو ہے نا کیونکہ میں بتا رہی ہم گوش زیادہ ہے تو یہ چیزیں بھی فریقویل ہونی چاہیے یہاں پر جو ہے نا یہ حلیم کا مسالہ بھی میں نے مگا لیا میں یہ دونوں پیکٹ مسالے پی ڈالوں گا یہ بھی مسالہ ہے یہ بھی مسالہ ہے دونوں حلیم کے مسالے کے پیکٹ جائیں گے اس میں آپ سے شیئر کروں گی ساتھ رہیے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسٹرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ ہر آئینے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے اور کل ہم جو ہے نیاز تو ساتھ محرم کو بھی ڈلائی تھی سارے نیاز کے دن ہیں مگر وہ یہ کہ ویڈیو بنانے کا ٹائم نہیں ملا تھا اور ابھی بھی ٹائم نکالنا بڑا ہے ویڈیو بنانے کا کیونکہ یہاں پر میں نے آپ کو بتایا ابھی بتے کو ناشتہ نہیں کروایا میں نے اور یہاں پہ میں ویڈیو بنا رہی ہوں تو ضرور ساتھ رہیے گا فرمینٹ کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا یہاں پر رافع کو تو چھپ کر کے بٹھا دیئے میں نے مگر یہاں فان بلکل بھی نہیں بیٹھ رہا اور مسکیاں کر رہا ہے یہاں پر جو میں نے ٹیماتر لے لیے ہیں یہاں میں ٹیماتر کارکے دال رہی ہیں اس میں کارکے رکھ لیے تھے اور یہاں پر میں نے جو حلیم مسالہ لیا تھا اس کا ساشے پورا جائے گا اس میں یہ پورا جائے گا اور جو ہمیں پیکٹ کے ساتھ ملا ہے یہ بھی پورا جائے گا بس ادھ اس میں ہم نے گوش کرانے کے لیے پانی ڈالنا ہے جتنا بھی آپ ککر میں ڈالتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا اس کو میں نے رکھ دینا ہے آدھے گھنٹے کے لیے یا اس سے کم یا اس سے زیادہ جیسا آپ کا ٹائم ہو میں اندازے سے رکھ دوں گی اس کو گوش کرنے کے لیے اور ایک دوسری سائیڈ پر میں نے یہاں پر یہ میں نے ڈالے وغیرہ بھگو دی ہیں یہ بھی بھیگ جائیں گی جب تک میں کر لیتی ہوں گوکر کو بند گوش کرنے کے بعد آپ کو میں لکھاتے ہوں یہاں پر میں کورما جو تیار کر چکی ہوں حلیم کے لیے اور یہاں پر میں اس کو شفٹ کروا رہی ہوں بڑے ریکچے میں اور یہاں شفٹ ہو گیا یہ بڑے ریکچے میں اپنے ہیڈبینڈ کی مدد سے میں نے شفٹ کروا لیا ہے اور اسی میں جو ہے نا گھوٹنے میں آسانی ہوگی گوش کو اور جو ہے یہاں پر میں نے اسی ککر کو ہلکا سا مطلب خنگالہ نہیں ہے اور مطلب سارا مسالہ وغیرہ نکال کے اسی میں پانی ڈال کے میں نے ڈالے جتنی بھی تھی سب میں نے اس میں چڑھا دیا ہے ککر میں میں نے اس لیے چڑھایا ہے کیونکہ نا بچے بہت زیادہ تنگ کر رہے تھے ککر میں تھوڑے جلدی کام ہو جاتا تو اس وجہ سے اتی دیر میں ککر میں ساری ڈالے وغیرہ گل رہی تھی ساتھی میں نے آم پر ہلکا ہلکا گھوٹنا شروع کر دیا تھا بلکل سافٹ ہوا تھا گوشت لیکن یہ کہ ہر چیز محنت مانگتی ہے ہر چیز میں محنت لگتی ہے تو آپ کو بتانا ہی چاہتی ہوں کہ جب حلیم بن گیا تھا تو اس کے بعد ہمیں یہی اندازہ ہوا بنا بہت اچھا تھا ماشاءاللہ سے بہت اچھا جو کھارا تھا تعریف کر رہا تھا گوشت بہت مطلب لوگ کم ڈالتے ہیں مگر گوشت زیادہ ہی ہو گیا تھا تو اس گوشت میں اگر آپ سمجھے دو کلو کے برابر تھا یہ گوشت اس میں اگر آپ دالے وغیرہ اور بھی اگر شامل کرتے ہیں اس کے علاوہ جو میں نے لی ہے تو بھی آپ کا مزید اور اچھا اور مطلب ایکول بن جائے گا گوشت زیادہ نہیں ہوگا دالے بھی برابر ہو جائیں گی گوشت بھی یہاں پر میں گھوٹ رہی تھی پھر اس کے بعد میں نے ہیزبینڈ کو بولا ہیزبینڈ نے میرے بہت محنت کری کافی گوشت کو ریشہ ریشہ ہو گیا گھوٹنے سے اچھا گھوٹا واہ ہو نا حلیم ہوتا ہی وہی اچھا ہے جو اچھا گھوٹا واہ ہو ریشے ریشے گوشت کے ہوئے میں ہو یہاں پر ماشاءاللہ سے ریشے ریشے ہو گئے تھے میں آپ کو دکھا رہی ہوں ویڈیو کو فل واج کی جائے گا زیادہ سے زیادہ شیئر کی جائے گا اور کومنٹ میں بتائیے گا جس کو ریسے پیچھ آئیے اس کو میں پھر کسی اور ویلاغ میں شفٹ کر دوں گی اور مطلب بتا دوں گی بس یہاں پر میں انہیں گھوٹ دیا تھا جمعہ کا ٹائم ہو گیا تھا تو جمعہ کی نماز پڑھنے کیلئے ہیڈبن اور رافے بھی چلا گیا تھا تو پھر یہاں پر میں بھی جمعہ کی نماز پڑھ رہی ہوں اب افان اور میں پڑھنے لگے ہیں جمعہ کی نماز افان کو ساتھ کھڑا کر لے کیونکہ ان کے پاپا بھی گئے میں مسجد اور دو بج گئے دو بج رہے ہیں تو میں کہہ رہی ہوں کہ میں بھی نماز کر لوں کوشش کر رہی ہوں میں یہ جائے نماز ایسے کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ میری امی نے دی ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی ہی خوبصورت ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور اتنی ہی سوفٹ بھی ہے یہ افان دیکھ رہا ہے کیا دیکھ رہے ہو افان اور یہ افان کی جائے نماز ہے یہ ان کے پھپا سودیا سے لے کر آئے تھے جب رہا فے چھوٹا سا تھا مطلب رہا فے ایک سال کا تھا جب سے یہ ہم نے رکھی ہوئی ہے اور ابھی اب افان استعمال کرتے ہیں یہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے اور یہ جو جانماز ہے جس پہ میں کڑی ہوئی ہوں یہ مطلب اتنی چھوڑی ہے کہ آرام سے آرام سے بندہ پڑھ سکتا ہے اس کے نماز ہاں اور افان کبھی شلوار کمیز نہیں پینائی ہے کیونکہ شام کو جائیں گے ہم لنگر وغیرہ باٹنے کے لیے یا پھر جائیں گے ہم تہین پرٹاپ کو دکھائیں گے وہاں پر جائیں گے تو وہاں پر اس کو شلوار کمیز پینائی کے لے جائیں گے ابھی یہ خراب کر لے گا اور ابھی بھی یہ بہت تنگ کر رہا ہے یہ پتہ نہیں موبائل میں کیا سمجھ رہا ہے کیا سمجھ رہے آپ موبائل کو اپا 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 صاحب نے مستیت شروع کر دی ہے یہاں پر جی گوش کو اچھے طریقے سے گھوٹ لیا تھا گھوٹا لگا دیا تھا ریشہ ریشہ ہو گیا تھا ماشاءاللہ سے آپ کو دوسرے دیکچے میں آپ کو نظر آرہا ہوگا ابھی دکھاؤں گی میں آپ کو اور یہاں پر میں آپ کو دالے گے ہوں وغیرہ سب چیزیں دکھا رہی ہیں کوکر کھول کے ہم نے اس میں آرام ہلکی آج کر دی تھی اور کافی دیر میں نے زیادہ دیر کوکر میں نہیں گلائیا اور دردرہ ہوتھائی ہے پھر اس کے بعد میں نے کافی اس کو گھوٹا ہے کافی دیر پکا ہے یہ تقریبا ککر کھولنے کے بعد گی ہوں وغیرہ چنے کی دال وغیرہ یہ سب چیزیں جتنی بھی ہوتی ہیں حلیم کی یہ ایک گھنٹہ میں نے تقریبا تقریبا پکایا ہے اس کے بعد حلیم یہ گوش میں شامل کر رہا ہے اور اس میں شامل کرنے کے بعد حلیم کو بھی بہت زیادہ گھوٹا لگایا ہے تو مطلب کہنے کا یہ یہ کہ محنت کی تھی اور محنت رنگ دیا ہی اور بہت اچھا ماشاءاللہ حلیم بنا بس اللہ تعالیٰ قبول کریں نیاز کو آمین اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہم گھوٹے سے میں نے لگایا گھوٹا میرے دیور نے لگایا میرے ہزبنڈ نے کافی ہلپ کری رافے نے بھی گھوٹا لگایا اور ویڈیو میں ضرور بتائیے گا کیسا لگا آپ کو ویلاغ اور کیسی لگی میری ریسٹیپی اور سب کچھ کیسا لگا کومنٹ میں ضرور بتائیے گا سوری ویڈیو میں بول دیا میں نے اور بس وائس آور کر رہے ہوں نا یہی سمجھ دیا تھا کہ کیا بول چکی اور کیا بولنا ہے اور اس ٹائم بہت زیادہ شور ہو رہا تھا بچوں نے شور میں جا کے رکھا وہ تھا قوالیاں وغیرہ راتے وغیرہ چل رہی تھی تو اس وجہ سے بچوں کا بھی بہت شور تھا تو میں نے اس لئے آواز کو سکپ کر دیا یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں پانی لے گا اور کیا ہوگا تو ساتھ کے ساتھ جتنا پانی کی ضرورت تھی وہ بھی کر لیا یہاں پر پیاز بھی میں نے کر لی براؤن کر لی تھی شروع میں اور ہری مرچے ہارا دھنیا اور ادرک ہارا دھنیا تو ایسا ہوا ہے سونے کا ہوا ہے اتنی مہنگائی کر دی ان لوگوں نے ذرا سے کوئی نیاز آتی ہے اور اتنا مہنگا کر دیتے ہیں ہر چیز کو ہرا دھنیا مرچے اتنی مہنگی ہوئی نہیں مگر یہ کہ شکر ہے اللہ کا آج ہی جمعے کے ٹائم جمعے کے بعد جب میرے حد بڑھن آئے تو دھنیا لیتے میں آئے اور مرچے ورنا تو ملی ہی نہیں رہی تھی کہیں پر بھی اور یہ چیز نہیں ہونی چاہیے پاکستان میں یہ چیز ہے اور جب بھی کوئی نیاز ہوتی ہے بارہ ربی لول ہوتا ہے کچھ بھی ہوتا ہے تو یہ ایک تو سبزی مہنگی ہو جاتی اور پر سے ملتی نہیں ہے یہ بڑا غلط ہے تو نمبو اور ادرک وغیرہ جو ہے نا وہ تھی میرے پاس یہاں پر رافع آیا ہے کہہ رہا ہے میں گھوٹا لگاؤں گا مگر سمجھ نہیں آری کیسے لگاؤں گا تو پھر میں نے کہا چیر لے کر آئے اس پر آرام آرام سہل کے آت سے تو شوک تھا چولا تھوڑا اونچا ہے میرا تو اس وجہ سے میں نے کہا چلے ایسے کر لو رافع ان کے دادا بھی آئے وہ بھی دیکھ کے جا رہے تھے وہ بھی دیکھ رہے تھے کہ صحیح بن رہا ہے علیم اور یہ کہ پہلے بھی میں بناتی تھی پہلے بھی میں نے کافی دفعہ نو مہرم کو بنایا ہے دس مہرم کو بنایا ہے لیکن یہ کہ اس دفعہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا علیم بنا ہر کسی نے ساتھے ساتھ یہی بولا یہاں رافع بلکل بھی ویڈیو کی طرف دیکھی نہیں رہا تھا اس کی ہم ویڈیو بڑھانے کی کوشش کر رہے تھے اینڈ میں جب ہم سب گھوڑ گھوڑ کے صبح سے شام ہو گئی ہم نے کہا کہ اب کیا کریں تو پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس میں ہینڈ بلینڈر چلا دیا جائے تو پھر بس یہاں بلینڈر چلانے کی کوشش میں نے کری ہینڈ پہ آپ دیکھیں گے بلینڈر چلانے سے یہ ہوا نا کہ گوش ریشہ ریشہ ہوا پتا تو وہ ایک سمودھنے سے آ گئی اس میں تو وہ کافی سمودھ سمودھ سا بن گیا جیسے کہ اکثر بزار کا حلیم بھی ہوتا ہے اور اکثر حلیم ہوتا ہے تو بس یہاں رافعہ جو ہے تھوڑا سا گھوٹا لگا رہا تھا میں نے اس کی ویڈیو بنائی یہاں پر میں نے ہینڈ بلینڈر چلا دیا تو میرا دیور بھی چھوٹا یہی کہہ رہا تھا کہ یہ آپ نے مرد اچھا کیا اس سے کافی زیادہ سمودھنس آ گئی اور یہ دیکھیں ریشہ ریشہ ماشاءاللہ ہو گیا تھا تو بس اسی کی ساتھ ہم نے پھر نیاز کے لیے میں نے شربت بنا لیا تھا اور یہ نیاز میں یہ رکھ دیا تھا پھر اگلے دن نیکس دن میں یہ وائس آور کر رہی ہوں رس محرم کو انشاءاللہ آج رات کو ہی اپلوڈ کر دوں گی آپ لوگ انہیں زیادہ سے زیادہ سپورٹ کرنی ہے مجھے تاکہ میری پہلی پیمنٹ آجائے میری پیمنٹ نہیں آئی ہے ابھی تک جو جو لوگ مجھے جانتے ہیں جن لوگوں کو پتا ہے جن کو نہیں پتا ان کو بتاتی چلوں کہ میری پیمنٹ نہیں آئی ہے میرے ویوز کور کروائیں ویوز زیادہ سے زیادہ ویڈیو شیئر کریں گے تو میری ویوز میں ہیلپ ہو سکے گی زیادہ سے زیادہ ویڈیو شیئر کریں لائک کریں اور ساری ویڈیو تقریباً جتنی بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں وہ دیکھ لیں یہاں پر میں نے لگا دی ہے تڑکہ پہلے سے براؤن پیاس تھی تیل کو گرم کر کے میں نے فرائی پیاس اس میں ڈال کے اور ماشاءاللہ یہ مکس کر دیا اپر سے ڈال ڈال کے بانتا تھا گلی میں وہ بھی وہ میں نے کلپ نہیں بنایا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی میں پتہ نہیں بس مجھے اچھا نہیں لگا میں نے نہیں بنایا پھر جو میں نے گلی میں بانتا تھا کٹوریاں میں میں نے بانتا تھا تو باؤل چھوٹے ان میں یہ کیا تھا کہ اپر سے ڈال کے سارے چیز دے دی تھی دھنیاں مرچے وغیرہ اس طرح اگر کوئی نئی بھی کھاتا تو اوپر سے ہٹا دے سائیڈ سے اور ویسے کھالے تو یہ کہ یہاں پر حلیم تیار ہو چکا ہے بس ابھی نیاز دلانے کے لیے میں رکھ رہی تھی اور ماشاءاللہ ٹائم پر ہی سب کچھ ہو گیا تھا دیکھ سکتے ہیں کتنا ماشاءاللہ اچھا حلیم بننا ہے کلر بھی بہت اچھا تھا یہاں پر جی حلیم تیار ہو گیا ہے اور فائنل میں آپ کو دکھا رہی ہوں بس یہاں پر بس اس کے بعد نیاز دلانے بھی تھی اور پھر اس کے بعد ہم نے کہیں جانت ہاں بھی ویڈیو شوٹ کرنی تھی مگر کر نہیں سکے تو خر پھر رات کا ٹائم تھا ہم اندھیرہ تھا تو اندھیرہ میں کیا ویڈیو شوٹ کرتے اس وجہ سے نہیں کریں دعاوں میں یاد رکھیں جب آپ ملیں گے نئے ویلاغ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اور سپورٹ کرتے رہیں شیئر کرتے رہیں ویڈیو شکریہ اللہ